یہ تو جب ان کا بھی ملاحظہ ہون ہے نا جیل کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ کام وہیں پہ پوری ہو جانے ہیں بہت سارے حساب کتاب وہیں پہ پوری ہو جانے ہیں اور اس کے بعد جو ایسے ملزمان ہوتے ہیں نا جن کا سوسائٹی کے اگنس ٹرائم ہوتا ہے جن کے بارے میں سوسائٹی کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے اس طرح کے کرمنلز جب جیل کے اندر جاتے ہیں نا تو جیل میں بھی ایک پورا ویلکم ہوتا ہے قیدی ویلکم کرتے ہیں پوری لائف ہے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی فانڈر سے میں ہوں فرانس زفر کمسن بچی کے حوالے سے آج کراسی سے بڑی اہم اپ ڈیٹ آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں مرکزی ملزمان زہیر اور شبیر ان کو عدالت نے جو ہے وہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور جیل بھیج دیا یہ بڑی اہم ڈیولپنٹ ہے میدی علی قازمی بھی ہمیں میڈیا پر نظر آئے کافی عرصے بعد اور بڑے خوش دکھائی دی رہے تھے کیونکہ یہ ایک آج وہ دن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سولہ اپریل سے لے کے آج تک کی تاریخ میں اس کیس میں جو بھی افرٹ کر رہا تھا جس بھی طریقے سے کر رہا تھا آج ان کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ اس کیس کو بڑا خراب کیا گیا بڑا توڑ مرور کے پیش کیا گیا اور اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی گئی یہ خدا نہ خواستہ ہے جو ہے وہ کوئی اغواہ نہیں تھا یہ ایک محبت کی شادی تھی لیکن آپ نے اس کے بیانک نتائج جو ہیں وہ دیکھ لیے کہ عدالت نے ان دونوں مرکزی ملزمان کو جو ہے وہ جیل بھیج دی ہے پولیس کسٹریڈی میں اور باقی بھی دیگر جتنے ملزمان اس میں شامل ہیں ان کی بھی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ اکامات جاری انشاءاللہ ہو جائیں گے اور اسے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ احمد شیر جٹ ایک دفعہ پھر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس وقت ان کے پاس کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں اسلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب بھائی کیسے ہیں آپ سر الحمدللہ بتائیے کہ کراچی سے بہت بڑی خبر آئی ہے ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ ایکسپیکٹیڈ بھی تھی ہم پچھلے دنوں بھی آپ سے ملے تھے لگ یہی رہا تھا کہ ان کی زمانت مسترد ہوگی اور یہ جیل میں جائیں گے لیکن ایک پہلا ہی سوال میرا آج بغیر ہتکڑیوں کے لے کے جا رہے ہیں آج تو کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو پکڑیں تو اس کو ہتکڑی لگا رہے تھے تو یہ تو عدالت نے کہا ہے کہ دونوں مرکز ملزمانہ ان کو جیل لے کے جائیں تو وہ ہتکڑیوں کے بغیر تھے یہ کیا ہو جاتے اصل میں یہ تو سندھ پولیس کا وہ چہرہ ہے نا جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں اس کیس میں شروع سے وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جہاں بھی ان کا بس چلتا ہے نا وہ اپنی وہ خار دکھاتے ہیں یہ تو ان کی مربانی سمجھیں پروسیکوشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان لوگوں نے مجبور ہو کر جب ان کے پاس سی ڈی آر پہنچ گئی جب ان کے پاس سارے ثبوت آپ لوگوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سب دوستوں کے ذریعے پہنچ گئے تب جا کے کہیں انہوں نے اس مقدمے کو مقدمہ سمجھا ورنہ تو مقدمہ وہ ختم کر چکے تھے سی سیکشن چلان دے چکے تھے اس سے پہلے کئی اور لوگ بھی اس مقدمے کو ختم کر چکے تھے اصل میں ہتکڑیوں کے لیے جو کانسپٹ ہوتا ہے نا وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں خطرہ ہو ملزم کے بھاگنے کا جو اظہاری طور پر نظر آیا ہے کہ کیونکہ یہ والے جو ملزمان تھے نا یہ پہلے سے پولیس کی کسٹڈی میں ہی آتے تھے پولیس کی پروٹیکشن کہہ لیں پروٹکول کہہ لیں کسٹڈی کہہ لیں اور ان کے ایک مبینہ طور پر وکیل صاحب کی زبان میں حراست کہہ لیں یہ آلریڈی پولیس کی حراست میں یا ان کی کسٹڈی میں آتے تھے تو اس لئے پولیس نے شاید یہ سمجھا حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا دیکھے گی جب آپ ان ملزمان کو لے کر جائیں گے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی تو آپ کو ان کو اس وقت بھی ہتھکڑی لگانی چاہیے لیکن بارال پولیس نے اپنی کہیں نہ کہیں آج بھی خار دکھائی ہے یہ دکھا کر کہ ہم ان سنگین الزامات کے جو ملزمان ہیں ان کو بھی عدالت کے حکم کے باوجود جس کو گرفتاری کہتے ہیں وہ گرفتار نہیں کریں گے اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو جو پولیس والے ان کے اردگرد حسار میں ان کو ڈالے میں بٹھا رہے تھے وہ وہی تھے جو پروٹیکشن والی ٹیم تھی وہ وہی تھے جنہوں نے پروٹیکشن کے لیے اس کا ذمہ لیا ہوا تھا جن کو بارال سندھ آئی کورڈ نے بھی کہا تھا کہ ان کو مناسب دیں حفاظت اور وہ ضروری بھی تھا اگر ان کو آپ حفاظت نہ دیتے تو آج ہمیں یہ دن بھی دیکھنے کو نہ ملتا کیونکہ لوگوں کا تو غم و غصہ بہت زیادہ ہے ان کے بارے میں لوگ تو بڑے اور طریقے سے ان کو ٹویٹ کرنا چاہتے تھے اور یہی بجا تھی کہ سندھ آئی کورڈ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ایک بات نہیں سمجھائی وہ ایک ہینڈ لوگ ٹیکنالوجی وہ ہوتی ہے اس کی مدد سے جو ہے نا اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہتکڑیاں نہ ہو لیکن یہ تو ایک بالکل آپ یہ کہلیں پری ریکوزیٹ تھا اس چیز کے بارے میں کہ آپ کے پاس ہتکڑیاں موجود ہیں اور واضح چانسز تھے کہ آج جو ہے وہ ان کی زمانت مسترد ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا بھائی ہے شبیر وہ اکثر ہم نے دیکھا تھا وہ بڑا پیچھے آرام سے آج مطمئن ہو کے چل رہا ہوتا تھا اور وہ وکٹری کے نشان بھی بناتا تھا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ملزمان کی طرح اس کو بھی پولیس نے پکڑا ہوا تھا چلیں یہ بھی ایک آپ نے جس طرح بتایا پولیس کی اپنی کوئی ہٹ دڑمی تھی یا جو بھی ان کے معاملات تھے جس کی ویسے انہوں نے نہیں لگائی یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی کچھ اس طرح کی معاملات آ رہے ہیں باتیں افوائیں پھیل رہی ہیں کہ جس طرح ہت کری نہیں لگی تو یہ ان کو تو وہ آپ یہ کہہ لیں کہ شباہ جا رہے ہیں کہ شاید ان کی زمانت جلدی ہو جائے گی تو لوگ یہ اس طرح میں مبتلا ہو گئے ہیں زمانت سے پہلے نا فران بھئی یہ سمجھ لیں کہ آج جائیں گے کھاں آج یہ جا رہے ہیں جیل میں دیکھیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک جیسے پولیس کی یونی فارم کے اندر جو جیل سے بھی قیادیوں کل آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی پولیس والے اسی یونی فارم میں ہوتے ہیں جو یہ پولیس والے ہیں جیسے سعید رند ہو گئے ان کے تفتیشی یا باقی لوگ یہ بھی اسی یونی فارم والے ہیں لیکن بڑا فرق ہوتا ہے ان دونوں میں جیل کے اندر بہت ڈیفرنٹ لائف ہے بہت ڈیفرنٹ لائف ہے اب یہ جا رہے ہیں کراچی کی جیل کے اندر اور جو جیل کی زندگی ہے نا وہ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی پولیس ہوتی ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی یونی فارم کی پولیس ہے اور وہاں پہ بھی شاید اسی طرح کا نظام ہے جس میں یہ پہلے رہ رہے تھے تو ایسا نہیں ہے اچھا یہ تو جب انہیں کہاں بھی ملائزہ ہون ہے نا جیل کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ کام وہیں پہ پورے ہو جانے ہیں بہت سارے حساب کتاب وہیں پہ پورے ہو جانے ہیں اور اس کے بعد جو ایسے ملزمان ہوتے ہیں نا جن کا سوسائٹی کے گینسٹ رائم ہوتا ہے جن کے بارے میں سوسائٹی کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے اس طرح کے کرمینل جب جیل کے اندر جاتے ہیں نا تو جیل میں بھی ایک پورا ویلکم ہوتا ہے کیادی ویلکم کرتے ہیں پوری لائف ہے اندر اور اندر کا سسٹم اور ہے اندر آئی جی بھی کوئی اور ہے اندر سمجھیں چودری بھی کوئی اور ہے اندر تفتیشی بھی کوئی اور ہے تو اندر والا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ پہلے تو آج کے دن ہے جو پہلی رات جو گزرنی ہے نا وہاں پہ وہ اسی چیز میں گزرنی ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں تک بھی پہنچنا پڑے گا اب ظاہر ان کو لگا کہ ہمیں ریمانڈ نہیں دیا جارہا ہم ریمانڈ میں نہیں جارہے اچھا ایک چیز اور ایڈ میں کرتوں آپ کے لیے کہ ریمانڈ کے لیے جو پریشانی ہے نا لوگوں کی وہ ختم ہو جائے گی جب تین سو پجتر نے ایڈ ہونا ہے نا تو پوسیبیلٹی ہے کہ ریمانڈ بھی اس کے بعد لیا جا سکتا ہے اس کے بعد جب نئی دفاعات آتی ہوتی ہیں تو اس میں بھی پولیس چاہے تو دوبارہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے دوبارہ انٹیروگیٹ کرنا چاہے تو پولیس کے پاس پورا اختیار ہے پولیس کوٹ سے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں دوبارہ بندوں کی حراست چاہیے کیونکہ اب بچی کا ایمیلو ہو رہا ہے پر ایمیلو کے بعد اگر یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ ہوئے ریپ بچی کے ساتھ بات فیلی ہوئی ہے تو یہ دونوں بھائیوں کے اوپر تو ڈریکٹلی الزام ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگوں جو اس چیز کے اندر شامل ہوں تو ان لوگوں سے بھی انفرمیشن لینے کے لیے پولیس دوبارہ کاروائی کر سکتی ہے اور جیل کی باز آپ زید میں رکھیں یہ کہ آج کی جو رات ہے نا وہ بڑی وزنی ہے اور ایسی کئی راتیں آنے والی ہیں یہ کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ فارن زمانت ہو جائے گی یہ جن لوگوں نے یہ پھیلائی تھی نا بات کہ جی زمانت ہو جائے گی پندرہ بیس دنوں میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مقدمہ نہیں ہے بلکہ پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا کہ کراچی سے بچی دو فرشتوں کے ساتھ آئی ہے لہو میں وہی اشارہ کر رہا ہوں بلکل دو فرشتے جو ہیں وہ اس کو فسیلیٹیٹ کر کے یہاں تک پہنچائیں اور اس کے بعد پنجاب انسٹی بھی سنڈے کو کھولی گئی اور پی ایجری کے سٹوڈنٹس کو بھی بٹھایا گیا اس کے بعد جب وہ سارا کچھ فارغ ہو گیا تو کہا نہیں اب تو بچی نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے بچی کا کیس نہیں بنتا ماں باپ کو گالیاں دلوائی گئیں سب کچھ کیا گیا وہ بھی سب کچھ جھوٹ ثابت ہو گیا بچی کے اوپر دباؤ ڈال کے بچی کو دارالومان میں بھیجا گیا وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ گئیں ماں باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بچی کی نازیبہ تصاویر وائرل کی گئیں وہ بھی سامنے آ گیا پھر یہ کہا گیا کہ بچی تو رہے گی لاہور کے اندر بچی کو کوئی مائی کا الال یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا بچی واپس سے لے گی اس کے بعد کہا زہیر اور شبیر کے اوپر کیس ہے ہی نہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی وہ کراچی میں دھکے کھاتے رہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کبھی بھی گرفتار نہیں ہوں گے یہ چلان ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا یہ فارغ ہے چلان چلان بھی ایکسیپٹ ہوا ملزمان کی زمانتیں بھی خارج ہوئیں یہ گرفتار بھی ہوئے اور یہ تمام چیزیں ان کی وہ ساری باتوں کے باوجود ہوئیں اب اگر یہ کہیں کہ یہ سزا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ بتانے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ سزا بھی ہوں گے اور پوری فل ڈوز ملے گی اور یاد رکھیے گا کہ تین سو پجتر لگے یا نہ لگے وہ پولیس کا کام ہے میڈیکل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تک کے مقدمے میں سزائے موت کا اوفینڈ سیڈ ہے تین سو چونسٹے اگر پروو ہو گیا جو کہ ہو رہا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو سزائے موت کا کیس ہے اور کم سے کم چودہ سال کے عدیبہ میں شکت ہے تو اس طرح کے مقدمے میں پھر زمانتیں بھی سالوں میں ہوتی ہیں مہینوں میں نہیں ہوتی اور پندرہ بیس دنوں والے تو لوگ فوراں بھاگ جائیں گے اپنی بات سے جس طرح پہلے بھاگیں ہر بات سے وہ اب بھاگیں گے وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ آج کتنا ساتھ دے رہے ہیں زہرہ جب آج ہی اندر چلے گئے بڑے تفصیلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن جو ہے وہ ایمہ شیر جٹ نے کیا اور یہ بڑا ایک واضح ایک چیز بتائی ہے کہ جو جو چیزیں وہ بتا رہے تھے کہ نہیں ہوں گی وہ چیزیں ہو گئی ہیں اور اب آپ کو جو چیزیں وہ بتائیں it means کہ وہ ہونی ہے تو بڑی ہم یہ خراج تحسین پیش کریں گے میدی علی قازمی کو کہ ان کے سبر اور ان کی ایفرٹ اور ان کی انتھک محنت کی وجہ سے جو ہے وہ آج یہ ملزمان جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچنے کے قریب ہیں اور پوری قوم نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے ایفرٹ کی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے بہت بڑا دن ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کیس میں ایفرٹ کیا مزید اس کیس کو مزید اس کیس کو اگر کراچی سے ریپورٹ کرنا پڑا ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی کریں گے اور اس میں کی جتنی بھی لمح با لمح اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے اسی کے ساتھ بی فائنڈر سے مجھے دیجئے گے جاتا اللہ حافظ مجھے دیجئے گے